آج ہم بنائیں گے پنیر کی ایسی لاجباب سبجی جو آپ اپنے گھر کے کسی بھی مینوں کے زن پر یا پھر اچانک کوئی گیسٹ آ جائے ان کے لئے بنا سکتے ہیں یہ سبجی دیکھ کے آپ بلکل اندازہ نہیں لگا پائیں گے کہ آپ نے اسے صرف بیسک مسالوں کے ساتھ بنا کے تیار کیا ہے بہت ہی رچ کریمی گریوی رہتی ہے اس کی لوکوائز آپ دیکھ ہی سکتے ہیں بڑھانا بہت آسان ہے سیمپل سٹیپ میں میں نے بتایا ہے جس سے آپ آسانی سے فالو کر پائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کاجو اور دو ٹیبل سپون میلن سیڈ لے لیا ہے اسے ہمیں سوک کر لینا ہے دودھ میں سوک کریں گے تاکہ تھوڑی سی گریوی میں رچنس آ جائے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈالا ہے میں نے ایک چھوٹی چمز سونف اور دو ہڑی الائچی سب کو مکس کر کے اسے سوک کر لیجئے آدھے گھنٹے کے لئے تو یہاں پہ اسے کور کر دیتے ہیں اب یہاں پہ میں نے چار سو گرام پنیر لے لیا ہے جسے ہم میرینیٹ کر لیں گے اور اسے ہلکا سا شلو فرائی کریں گے تاکہ اچھا ٹیسٹ آئے تو یہاں پہ دیکھئے کیوب سائز میں میں نے کٹ کر لیا ہے تو بیسک مسالوں کے ساتھ اسے میرینیٹ کریں گے نمک ہلدی پورڈر لال میرچ پورڈر اور تھوڑا سا بلیک پیپر پورڈر ہلکا سا انہیں ٹوس کر کے رکھ لیجئے دس منٹ کے لئے اس کے بعد ہم انہیں شلو فرائی کریں گے لال میرچ پورڈر ڈالنے سے ان پہ اچھا کلر آئے گا اور بلیک پیپر ایٹ کریں گے تو بہت ہی اچھا پنیر کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اسے ایٹ کر دیتے ہیں اور اسے ہلکا سا مکس کر کے سائٹ میں رکھ لیتے ہیں اب ہم سبجی بھرانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے پین میں میں نے تین سے چار چمز دیل گرم کیا ہے دیل اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے تو ڈالیں گے آدھا چھوٹی چمز زیرہ ایک ٹکڑا دالچینی کا ایک بھڑی لائچی دو تیز بطہ اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میڈیم فلیم پہ پھر ڈالیں گے اس میں ہم باری کٹا ہوا پیاز اسے آپ تب تک بھونیے جب تک کی ہلکا سا پنکش کلر میں نہ آ جائے یا پھر گھلا بھی نہ ہو جائے پھر ڈالیں گے ہم اس میں ادھا کلسون کا پیسٹ اسے بھی بھول لیں گے ساری پروسس ہم میڈیم فلیم پہ کر رہے ہیں یہاں ایک چھوٹی سائز کی ٹماتر کو میں نے چاہتے ہیں ایٹ کر دیا ہے اب ڈالیں گے سارے بیسک سوکھے مسالے ہلدی پورڈر لال مرچ پورڈر تھوڑی سی کسوری میں تھی اور یہاں پہ اٹ کیا ہے میں نے کچھن کینگ مسالہ پورڈر اگر آپ کی پاس یہ نہیں ہے تو آپ گھر مسالہ پورڈر یا پھر سبجی مسالہ کا استعمال کر سکتے ہیں مکس کر دیں گے سب کو اور اسے کور کر دیجئے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ سارے مسالے اچھی طرح سے کک ہو جائے اب ٹماتر کو میش کرتے ہوئے ہم مسالوں کو تب تک بھونیں گے جب تک کی پوری طرح سے اس میں سے تیل الگنا ہو جائے پھر ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا کاجو اور واتر میلن سیٹ کا وہ اس میں اٹ کریں گے اور اسے تب تک بھونیں جب تک کی ان میں سے بھی تیل پوری طرح سے الگنا ہو جائے تو اسے آپ کو لگاتار چلانا ہوگا نہیں تو یہ نیچے سے لگنے لگتے ہیں گیس کا فلیم لو ٹو میڈیم کی بیچ رکھئے تو اس پروسس میں ہمیں تین سے چار منٹ کا سمیہ لگے گا جب مسالہ بھون جائے اچھی طرح سے تو ہم ایک کا پانی آٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے گرائنڈر میں پانی ڈال کے آٹ کیا تھا اس لئے آپ کو وائٹ دکھ رہا ہوگا اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کنسسٹنسی پر فیکٹ ہے تو اسے ڈالتے ہیں دوسرے چولے پہ گیس کا فلیم لو کر دیجے گا اس بیچ ہم پنیر کو بٹر میں اچھی طرح سے فرائے کریں گے تو یہاں پہ پنیر کو ہمیں بٹر میں یا پھر گھی میں ہی ہلکا شاہ شیلو فرائے کر لینا ہے تو بٹر میں نے دو ٹیبلو سپول لیا تھا اب اسے میڈیم فلیم پہ بیچ پیچ میں چلاتے ہوئے تب تک فرائے کریں گے جب تک کہ ان کے اوپر گولڈن براؤن کلر نہ آ جائے یا پھر اچھا سا کرسٹ نہ آ جائے تو یہاں پہ آپ پنیر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے تو ہم اسے گریوی میں ڈائریکٹ ایٹ کر دیں گے بٹر کے ساتھ ہی بٹر کو سائٹ میں سپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس مکس کیجئے اور ایٹ کیجئے گرم مسالہ پورڈر اگر آپ کچن کیک مسالہ پورڈر نہیں ڈال رہے ہیں تو گرم مسالہ پورڈر کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی زیادہ کر دیجئے گا سب کو ملا کے ہم اسے کور کر دیتے ہیں کیونکہ گریوی ہماری پہلے سے ہی ڈن ہے پنیر کو ہم پہلے سے ہی فرائے کیا ہے تو بہت ہی اچھی طرح سے اس میں جب اوبال آ جائے تب ہم گیاز کا فلم آف کر دیں گے اور اسے دس منٹ کے لیے ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے سٹینڈنگ ٹائم دینا بہت ضروری ہے تاکہ سب کچھ اسیمبل ہو جائے اور فائنل لوک یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گریوی کا ٹیکشنر آپ دیکھی سکتے ہیں کتنا لا زباب ہے اور یہ دیکھیں پنیر کتنے سوپٹ بنے ہیں تو اگر آپ اسے مرینیٹ کر کے رکھتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو پنیر کافی جوسی بن کے تیار ہوں گے اور فریس پنیر کا استعمال کریں گے تو وہ اور بھی لا زباب بنے گے اور گریوی کا ٹیکشنر آپ دیکھی سکتے ہیں تو اسے ضرور بنائیے گا اپنے گھر کے کسی بھی مینوں کے ذر پر آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں جیدہ جیدہ شیئر کرنا نہ بھولیں